کیندری سوچنا ایبن پرسارن تتا کھیل ویوباز سیوائے منتری انوراک تھاکور نے ماشل میں بھارتی کھیل پرادی کرنگ کے بیڈمنٹن ہال باکسنگ ہال جوڈو ہال کا شبارم کر کے اسے کھلاڑیوں کو سمرتد کیا لگبک تین کروڑ روپے کی لاغت سے نرمت اس انڈور سٹیڈیم کی نرمان میں لگبک گیارہ برش کا سمیہ لگا اس سبسر پر کیندری منتری نے کہا کہ یہ کھیل انڈور سٹیڈیم نہ کبھل نیشنل سینٹر آف ایکسیلنس کی کھیلاریوں کو سودہ پردان کرے گا بلکہ اس کھیل سٹیڈیم میں روزانہ پریکٹس کے لیے آنے والے کھیلاریوں کے لیے بھی لاپدائی کرے گا آپ تھامولوجی پرنسپل آف ایمیلی میکل پرکی کریارہ جوکٹر یوکین کری ملک ہمارے پارچ بارشوں میں کتنی جانچ ہوئی ہو پچھلے پارچ بارشوں میں آٹھ لاکھ اوپی ڈیزر کے آٹھ لاکھ لوگوں کی جانچ اور اپچار بلکل مخت میں ہونے کا کام ہوا مطلع کوئی سرکار بھی ابھی تک تین بھی موبائل میڈیکل یونٹ ایسے نہیں چلا پائی سرکار تین بھی نہیں چلا پائی لیکن ہم نے تیتیس چلانے کا کام کیا اور یہ راجیہ کے اب سات جلوں میں سویدہ ہے سات جلوں میں اس کی سویدہ ہونا اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے جہاں گوٹم گرلز کالیج میں میں آج کھڑا ہوں اس کے پرانگر میں پہلے بھی بہت سارے کارکرم ہوئے دردیش گوٹم جی نے ڈاکٹر صاحب نے جب یہ کالیج بنایا تب شکشاگہ کے اندر تو بنایا لیکن ہم نے اس کو ہی آج آپ کے نیتر جانچ کے لیے بھی چنا ہے اور اس کے لیے کون آیا ہے آج دیش کے لذبک بیس ایسے وشیش اگیا دیش کے الگ لگ حصوں سے یہاں پر آئے ہیں میں آپ سب کی اور سے ان کا دے بھومی ہمانچر پردیش میں بہت بہت سواغت پرابینندل کرتا ہوں آج دکٹر بھیم راب امیت کر دی کی دھرم جنتی بھی ہے اور دکٹر امیت کر نے بھارت کو سمویدان بھی دیا اور اس سمویدان کے چلتے ہم آج 75 برشوں تک بھارت کو نئی دشاہ دینے کا کام بھی ہوا ہے اور مجھے خوشیز بات کی ہے مطروں کہ ہم نے 14 اپریل 2018 کو ہی پریاغ سانسطہ نے سانسطہ مباہد سواج کے سیوہ کی شروعات کی اسپتال یوجنا کی شروعات کی اور علاج مفت میں کروائیں تھے آپ دیں گے تو نے کہا تھا ڈاکٹر سوم دے دیں کہ چشمیں کون دے گا تو میں نے کہا تھا چلتا ہے اگر مجھے اپنا پرسریدی چھنا ہے تو ان کے لئے جنتے کی چشمہ لگانے کی جمعیداری میں اپنے اوپر لیتا ہوں دوائیاں لگانے کی جوٹی بھی اپنے اوپر لیتا ہوں اور جس گریب کے پاس چشمہ نہیں ہوتا جو جانج کرانے کے لئے پیسے بھی نہیں ہوں اس کے جیون پر کیا بیٹتی ہوگی جس کو اپنے کپڑے سلنے ہو اور سوئی میں دھاگا پر انہیں کے لئے مسیبت آتی ہو کچھ لکھنا ہو یا کسی گھر والے کی چٹھی آگئی ہو فون پہ میسیج آگئی ہو تو پڑھنا کیسے یہ چھوٹی چھوٹی جرورتیں ہیں جو ہر بیٹتی کی ہے لیکن اس بیٹتی کے کشت کو سمجھے گا کون دور کرے گا کون اور پریاستانسطہ نے پریاست کیا میں اپنے اور سے پریاست کے سبھی سداشتیوں کا بہت بہت آبھار پرکٹ کرتا دو ہزار سے زیادہ لوگوں کی ریجسٹریشن ہو چکی ہے شامت کے آنکڑا نہ جانے چار ہزار پار کرے گا کتنا پار کرے گا وہ بھگوان جانے لیکن مجھے سکھو دنباب اس بات کا ہے کہ اتنی دور سے ڈاکٹرز آئے ہیں ان وشیش اکیوں کا لاکھ کسی کو مل پا رہا ہے تو میری ماتر شکتی اور میرے بجربوں کو مل رہا ہے اس کا مجھے بہت بہت خوشی ہو رہا ہے میں چاہتا تھا کہ بچوں کی جاج بھی ساتھ میں ہو جاتے ہیں میں نے نویزن بھی کیا تھا آج کل بچے موبائل پر بڑا ٹائم لگاتے ہیں اور گھر والے بھی ان کے ہاتھ میں ٹی وی کا ارموٹ دے دیتے ہیں اور موبائل فون آتھ میں دیتے ہیں پھر بولے اچھا ہی تبیزی آہت بچی گیا ہے بچے ویہست نہیں ہوئے آپ نے ان کو غلط دشا میں لگا دیا ہے وہ فون کی لگ جب لگ جاتی ہے تو اس پہ کیا دیکھتے ہیں آپ میں سے پتہ نہیں کون دیکھتا ہے کون نہیں دیکھتا ہے وہ ایک جنتہ کا وشیر کتنا ٹائم اس کا فون پر جا رہا ہے وہ کھیل کے میدان سے دور ہو گیا لیکن فون بچے بکیا ہے اس کا شریر خراب ہو رہا ہے آنکھیں خراب ہو رہی لیکن اگر پریوار چنتہ نہیں کرے گا تو سرکار کیا کرے گی کھیلوں کی ایک بڑی سوویدہ نیشنل سینٹر آف ایکسیلنس اور اس کا لگ بک بارہ گیمز کھیلنے کے لیے ایک انڈور سٹیڈیم بیڈی مینٹن ریسلنگ باکسنگ کشتی جوڈو تائکوانڈو کبڑڈی ایسی گیم کھیلنے والا سینٹر آج او دھڑھاٹن کر کے آج کے نوہ نوزوانوں کے لیے دیت جا